پیارے بچوں اپنی تمام بے آیا جانوروں کا بہت خیال رکھتا تھا اور کسی جانور پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا سبھی جانور شیر سے بہت ڈرتے تھے اس جنگل میں ایک لوم بھی رہتی تھی جو بہت چالاگ تھی وہ تمام جانوروں کو سارا دن میں دیکھتی رہتی اور پھر ہر جانور کی شکایت جان کے شیر سے لگاتی تھی اور شیر جانوروں کو مختلف سزائیں دیتا تھا اسی جنگل میں ایک گتہ بھی رہتا تھا جو ہر وقت جنگل میں آوارا گھنٹا پھرتا رہتا اور سارے جنگل کی شیر کرتا تھا اسے صرف اچھی اچھی گھاس کھانا پسند تھا اور اسے جہاں کہیں پہ بھی اچھی گھاس مل دی وہ فوراں کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتا تھا وہ جنگل میں کبھی کسی سے کوئی بات نہ کرتا اور ہر وقت صرف گھاس کھانے میں ہی مصروف رہتا تھا ایک دن جنگل میں کھڑا گھاس کھا رہا تھا پاس ہی لومڑی بیٹھی بڑے غور سے گھدے کو دیکھ رہی تھی گھدے نے جب دیکھا کہ لومڑی ان سے دیکھ رہی ہے تو گھدہ گھاس کھاتے ہوئے بولا لومڑی بہن لومڑی بہن آؤ گھاس کھاؤ بڑے مزے کا پیلا گھاس ہے تم کھاؤ گی گھاس لومڑی گدے کی بات سن کے سوچ میں پڑ گئی لومڑی نے سوچا گھاس تو سبز رنگ کا ہوتا ہے پر گدہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے لیکن لومڑی خاموش ہو گئی کچھ نہ بولی تھوڑی دیر بعد گدہ پھر بولا واہ بڑے مزے کا پیلا گھاس ہے اگلے دن گدہ پھر ایک درخت کے پاس کھڑا یہی بات کہہ رہا تھا واہ کیا پیلا گھاس ہے میں پیلا گھاس بہت چوب سے کھاتا ہوں مجھے پیلا پیلا گھاس بہت پسند ہے لومڑی نے جب گدے کی بات سنی تو آکے بولی ارے گدے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کل بھی گھاس کو پیلا کہہ رہے تھے گھاس پیلا نہیں سبز ہوتا ہے سبز تم دیکھو تو سہی لومڑی نے گدے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن گدے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ بولا ارے لومڑی بہن کاس پیلا ہی ہوتا ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے لومڑی نے جب دیکھا کہ گدہ کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے کہا چلو اس بات کو لے کے بچہ سلامت یعنی شیر کے پاس چلتے ہیں گدہ بھی اس بات پہ راضی ہو گیا اور وہ دونوں مل کے بادشاہ سلامت یعنی شیر کے پاس مقدمہ لے کے جا پہنچے چالا اور لومڑی نے جا کے شیر کو ساری بات بتائی اور شیر سے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی انصاف کی جئے خاص کا رنگ پیلا ہوتا ہے یا سبز شیر نے لومڑی کی بات سنے اور بہت ناراض ہوا اور لومڑی کو ہی سزا سنا دی لومڑی یہ بات سن کے بڑی پریشان ہوئے اور بولو بادشاہ سلامت آپ کو جب معلوم ہیں کہ گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے تو آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں تو بادشاہ بولا ہے لومڑی میں تمہیں اس لئے سزا دے رہا ہوں کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ ایک گدہ ہے یہ پتا ہونے کے باوجود تم نے اس گدے سے بہت بہت تقرار کی اور تم اس کو لے کے میرے پاس آ پہنچی حالانکہ تمہیں اس بات کا انتازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ گدہ ہے اور اس سے بہت کا کوئی فائدہ نہیں یہ بات سن کے لومڑی بہت پشتائی پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی کسی کم اکل اور جاہل انسان کے ساتھ بہت تقرار نہیں کرنی شاہیے کیونکہ ایسے لوگوں کی سمجھ میں کبھی بھی کوئی بات نہیں آ سکتے لیکن ان سے بحث کر کے ہم اپنا ہی نقصان ضرور کر بیٹھتے ہیں موسیقی موسیقی